موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریورز کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو رسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں امید ہے کہ وہ آپ کو بہت پسند آئی گی تو میں آج بنانے جا رہی ہوں شنواری چکن کرائی تو گزارش ہے کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نیٹفیکیشن آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جی ویورز آج کی جو ریسپی ہے اس میں جو مثالیں ہیں وہ بہت ہی کم مقدار میں ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ لاچواب ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں تقریبا یہ ہم نے ایک کورا چکن لیا ہے اور یہ ہم نے تقریبا ایک چمچ بھر کے کالی مرچ پاورڈر لیا ہے ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے تقریبا ڈیڑھ چمچ لیا ہے اور یہ ہری مرچ ہم نے تقریبا چار ہری مرچی کاٹی ہیں اور یہ ہم نے تین ٹیمٹر لے لیا ہے اور ٹیمٹر کو ہم نے کاٹنا نہیں ہے ثابت ہی رکھنا ہے ثابت ہی اس میں ڈلے گا اور ہری مرچی کا استعمال اس لیے ہم زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تیکھا بنانا ہے اس میں لال مرچ کا استعمال ہم نہیں کریں گے اس وجہ سے ہم ہری مرچ تھوڑا سی زیادہ ڈالیں گے اور اس میں جو ہم آئل ڈالیں گے تقریبا وہ ایک سے ڈیٹ کپ ہم آئل اس میں ڈالیں گے تو پھر میں آپ کو باقی چیزیں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں بناتے ہوئے جی ویورز یہ جو ریسپی میں آج آپ بنانے جا رہی ہوں یہ اوریجنل شنواری کڑائی کی ریسپی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آگے آپ کو میں مٹن شنواری کڑائی جو ہے اس کی بھی آپ کو ریسپی بناوں گی وہ علیدہ طریقے سے بنتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہم پہلے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئل ہم نے اتنا ڈالنا ہے تقریبا ایک سے ڈیٹ ہم نے ڈالنا ہے کپ اس میں ہم نے اس کے چکن کو پہلے اس میں فرائی کرنا ہے اور ہم اسے اس ٹائم تک فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے جی ویورز ہم نے فلیم آن کر دی تھی اور یہ گرم ہو چکا ہے اور اپنے نورمل رکھنی ہے بہت تیز نہیں کرنی اب ہم کی چکن ساف سا ڈال دیں گے یہ ہم سارا چھوٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا نور بھی ڈالیں گے اس میں ہم نے آئل میں سے ہم نے راؤن کرنا ہے اور اس کے بارد بسایا آئل جو ہو کا وہ ہم نکال لیں گے ہم اتنا آئل چھوڑیں گے جو کڑائی کے اندر جتنا ضرورت ہوتا ہے بس اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے نمک ڈال دیا بگایا نمک ہم بات میں ڈالیں گے اور اب ہم اسے فرائی کریں گے ڈراؤن ہونے تک آپ نے اچھے سے کرنا ہے آئل ہم نے اس وجہ سے اتنا ڈالا ہے کہ اس میں ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم آئل نکال لیں گے جی ویورز یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہا ہے اور آپ نے اسی طرح سے اسے فرائی کرتے رہنا ہے جب تک اس کا خلال گولڈن نہ ہو جائے جی ویورز یہ دیکھیں یہ چکن کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اسے اس کی سیم بلکل ہلکی کر دیں گے اور اسے ایکسٹر آئل ہم نکال لیں گے جی ویورز یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹر آئل نکال لیا ہے اور یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لائٹ براؤن کلر ہو چکا ہے اس کا اب ہم نے باقی چیزیں جو اس میں ڈالنی ہیں ہم نے یہ لسل اگر کا پیسٹ ہے یہ اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہری مرش بھی ہم نے ڈال دینی ہے اور یہ نمک ہم نے ڈالنے اور یہ تماؤٹر ہم نے ثابوت ہی ڈالنے ہم نے کارٹ نہیں ڈالنے اس پر سابوت آگے اور کالی مرچی ہم مینڈ میں ڈالیں گے اسے ہم مکس کر دیں گے بسم اللہ رحمن 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 مکس کر مکس کر لیں اور اس کے اوپر مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے اور اس کو ہلکی آنس پہ دم پہ پکائیں گے جب تک کہ ٹماٹر بگار اچھی طرح سے گل نہ جائیں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے اس طرح سے چک کر رہے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں ہم اسے چیک کر رہے ہیں اسے لائے دیکھیں اسے اوپر دنکھ سے کرتا ہوں گی مکس کھلا دوں گی یہ تمہاٹر شاپ ہو چکے ہیں اسے پانچ دیس منٹ میں اور رکھوں گی اس کے بعد اسے میں پھر بھولوں گی ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پھر اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں ڈم پہ جی ویورز اب ہم اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں تقیبا اسے کھو چکے ہیں اب ہم اسے گونیں گے اور یہ دیکھیں اس کے سلکے آرام سے یہ دیکھیں اتر چکے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم نکال لیں گے اور اسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نکال لیں سلکے سلکے اسے دیکھیں سلکے 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 اور ہم اسے سامس سلکے آنچ ہم دمیانی کر دیں گے آنچ اسے دمیانی آنچ دمیانی آنچ پہ بھونتے رہے ہیں یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ بھونتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے 5 منٹ اور اسے ہلکی آنچ پہ بھونتے مکس ہو جائے دیکھیں کچھ خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے بھون لیا تقریباً 5 سے 10 منٹ ہم اسے کالی میچ ڈال کے بھونیں گے کالی میچ ڈال کے ڈال کے بہت بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار سا بنا ہے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اس اس طرح سے اپنے پانچ منٹ تک اسے بھوننا ہے اس کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے جی ویورز یہ دیکھیں یہ ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کریں گے جی ویورز تو کیسی لگی شنواری چکن کڑائی بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار اور آپ لوگ پلیس ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کی ریسپی بھی ٹرائی کر کے کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو امید ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیس لائک و شیئر ضرور کیا کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی موسیقی